بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں کہتے ہیں ہم کو خوش آمدے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے مالٹا کا کہ مالٹا میں کس طرح سے کمپنی بنائی جا سکتی ہے آج کی ویڈیو کے بسکلی دو حصے ہوں گے پہلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ مالٹا میں کمپنی کیسے ریجسٹر کی جا سکتی ہے کتنے پیسے لگتے ہیں اور کیا پاکستان میں رہتے ہوئے بینہ مالٹا گیا یا مالٹا ویڈیو کیے ہم کمپنی پاکستان میں بیٹھے ہوئے بنا سکتے ہیں کمپنی بنانے کے لئے کم از کم جو کیپیٹل شیئر انویسٹ کرنا ہے وہ کتنا ہے اور یہ تمام کی تمام چیزیں ہوں گی آج کی ویڈیو میں اور دوسرے حصے میں ہم ذکر کریں گے کہ مالٹا میں اگر آپ سب سے بیسے بیسٹ جو میرے نظر میں ہے وہ تو کمپنی ہی ہے اگر آپ کمپنی بنا کے اگر اس کے بیہاب پہ آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ زیادہ convenient اور easy ہوگا لیکن دوسرے حصے میں ہم ذکر کریں گے کہ مالٹا کا ورک پرمٹ کیسے حاصل کرنا ہے تو ویڈیو فرینڈز مکمل دیکھے گا جب آپ سکپ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں اور بدلے میں آپ پھر بڑے غلط قسم کی کومنٹ کچھ لوگ کرتے ہیں تو ویڈیو کرنی کمپلیٹ دیکھے گا انشاءاللہ آپ بہت ساری چیزیں کلیے رہوں گی کہ مالٹا میں کمپنی مدانے پر کتنے پیسے لگتے ہیں اور یہ کیسے بنائی جا سکتی ہے اور پھر اس کے بار ویزا کیسے سلسل کرنا ہے تو چلے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے فرینڈز آپ سے ریکویسٹر کے کارلی میرا یہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیں اور جیسے آپ سبسکرائب کریں گے تو ساتھ بیل آئیکن کا بٹن آئے گا اس کو بھی پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر ضرور کر دیجئے گا اگر آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ کیجئے گا اگر ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے تو جو کچھ پچھلے دن ہوا کشمیر کے بارے میں تو آپ اپنا ایک نیچے کومنٹ ہیشٹیک کے ساتھ روٹائب کیجئے گا کشمیر بنے گا پاکستان سو لیٹس سٹارٹس ٹوڈے ویڈیو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ ٹائپس آف کمپنی جو ہے مالٹا میں وہ کتنی قسم کی ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے وہ چلتا ہے رل سی لیمٹیٹ لیابیلیٹی جو کمپنیز ہوتی ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہے سوال پروپرائیٹرز اور اس کے علاوہ آپ برانچ بھی کوئی بھی پاکستان کی اگر آپ نے پاس کمپنی ایجٹرٹ ہے پاکستان کمپنی ایجٹرٹ ہے تو آپ اس کی برانچ بھی اوپن کر سکتے ہیں مالٹا میں جو مینیمم کیپٹل آپ نے انویسٹ کرنا ہوتا ہے کمپنی بنانے کے لیے ان مالٹا وہ ہے تقریباً بارہ سو یورو یہ مینیمم ہے یہ آپ نے کم از کم جو مینیمم کیپٹل اپنا شوق بانے کمپنی کا وہ بارہ سو یورو ہے اور اس کا بیس فیصد جو ہے وہ آپ نے ایڈوانس میں جمع کروانا ہوتا ہے تقریباً دو سو چالیس یورو صرف تو دو سو چالیس یورو اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کمپنی پر آ سکتے ہیں ان مالٹا اس کا طریقہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ کے ساتھ کون کون سے آپسیز ہیں کیسے یہ اپلائی کرنا ہے اور اس کے لیے ویسے سب سے بیس تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ اکاؤنٹ ایٹ وہاں پر ہائر کرنے وہ سب سے بیسٹ ہے اور اچھا دوسری چیز یہ کہ جو سوال پوچھا جاتا ہے جو ذہن میں آتا ہے کہ ابھی ہم پاکستان میں ہیں تو کیا پاکستان میں رہتے ہوئے ابھی ہمارے پاس ویزا نہیں ہے تو کیا ہم اپلائی کر سکتے ہیں یا ایک کمپنی بنا سکتے ہیں مالٹا میں جی بلکل بنا سکتے ہیں کمپنی بیگا پاکستانی اور انڈین سٹیزن نون ای یو نون یورپین سٹیزن جو ہیں اس میں نیشنیلڈی کی کوئی حد نہیں یورپین جو سٹیزن سے ان کے لیے کچھ زیادہ رائیتے ہیں لیکن نون ای یو جو سٹیزن سے جیسے کہ پاکستانیز ہیں ان کے لیے بھی کافی اس میں سہولتے موجود ہیں آپ کے جو اٹارنی ہے مالٹا میں وہ آپ کی غیر موجودگی میں جس کو بھی آپ نومینیٹ کریں گے وہ وہاں پہ کمپنی آپ کے نام پہ ریجسٹر کر سکتے ہیں اچھا کمپنی برانے میں ٹوٹل جو وقت درکار ہے وہ تقریباً ہے دو ہفتوں کا وقت اس میں لگ جاتا ہے ایک اور سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کیا کمپنی بناتے ہوئے وہاں پہ لوکل کسی آفیس کا ایڈرس ہونا ضروری ہے جی دوستو یہ بالکل ضروری ہے فیزیکل جو اس کا ایڈرس ہونا ضروری ہے آفیس کا اور یہ تقریباً تمام ہی جو لائرز کمپنیز ہیں ان مالٹا سپیشلی وہ یہ تمام کی تمام سہولتے جو ہے وہ فرام کرتی ہیں وہ آپ کے بحاب پہ آپ کو ورچول یا فیزیکل آفیس ڈریرس پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ انتظار نہیں کر سکتے دو ہفتوں کا یا کمپنی بنانے کا اس کا بھی ایک آفشن آپ کے پاس مجود ہوتا ہے کیا آپ پہلے سے ہی بنی ہوئی کوئی بھی کمپنی پرچیز بھی کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو جاتی ہے غیر ملکی انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ آف مالٹا جو ہے وہ مختلف قسم کے جو پروگرامز ہے وہ انویسٹ کر رہی ہے اور اسی طرح کے ایک پروگرام جہاں آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا سیٹیزنشپ بائی انویسٹمنٹ پروگرام لیکن یہ کافی ایکسپینسیف ہو جاتا ہے اس میں تقریباً دو لاکھ اور بیس ہزار یورو کی آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے فور گیٹنگ آیا سیٹیزنشپ آف مالٹا اور یہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے جیسا کہ ہمارے آج کل حلاتے ہیں پاکستان کمپنی ریجسٹریشن کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سول پروپرائیٹرشپ جو ہے وہ کیا چیز ہے یہ ایک ایسی قسم کی کمپنی ہے جس میں یہ سب سے افیکٹیو ہے اور اس میں آپ اپنے آپ کو بینگا سیلف ایمپولائیڈ جو ہے وہ ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ کی انکم جو ہے وہ پینتیس ہزار یورو سے زیادہ نہیں ہوتی تو آپ کو جو ہے بیلیو ایڈٹ ٹیکس کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ جسٹر نہیں کروانا پڑتا اور یہی جو کمپنی ہے اس میں آپ کو ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی ملازم رکھنے کی بھی اس کمپنی میں سول پروپرائیٹرشپ میں ضرورت نہیں ہوتی دوسرے نمبر پہ آتی ہے لیمٹیڈ لائیبیلیٹی کمپنیز اللہ سی بھی سکتے ہیں اور یہ وہ کمپنیز ہوتی ہیں جس میں مختلف آپ برانچز کہہ سکتے ہیں اس میں فور اگر آپ کی پاکستان میں کوئی بھی اچھی کوئی کمپنی آپ آوریڈی رن کر رہے ہیں کوئی کوئی سویٹ اس کی جو مٹھائی کی کوئی دکان ہے اچھے ریول پہ اگر آپ وہی اس کی برانچز کے اوپن کرنا چاہ رہے ہیں مالٹا اور اس کے بیار پہ آپ ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ لیمٹیڈ لائیبیلیٹی کمپنی اللہ سی اوپن کروائیں اور اس کے لیے جو کم از کم دوستو کپیٹل ہے منیمم کپیٹل ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ بارہ سو یورو ہے اور آپ کو اس میں سے تقریباً دوستو چالیس یورو بیس پرسنٹ اس کا جو ہے وہ سمیٹ کروانا ہوتا ہے اس کا پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ آپ نے سمیٹ کروا دی ہیں اس کے علاوہ جو ریجیسٹریشن کی فیس ہے وہ ہے تقریباً دھائیس سو یورو وہ بھی آپ نے سمیٹ کروانی ہوتی ہے مزید کی ہے ڈاکومنٹس چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں نام اور کمپنی کی جو ٹائپ ہے اس کو چوز کرنے کے باد آپ نے آن لائن جو ہے اس کا نام کو جو ہے ریجیسٹری کروانا ہوتا ہے کمپنی نیم کو اور مالٹین ریجیسٹری جو کمپنیز ہیں اس میں آپ نے اس کو ریجیسٹری کروانا ہوتا ہے اور یہ تقریباً اس کو دو دن کا یہ پروتل پروسیجر ہے اور یہ آپ کا نام جسٹری ہوئیتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو میمورینڈم اور آرٹیکل آف اوہ سویشن ایم اینڈ اے جو ہے وہ سائن کرنا ہوتا ہے اس کو اس کی جو ہے اس میں جو چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے کون کون ڈریکٹرز ہوں گے یہ یہ سارا بھی جس میں آپ نے ایڈ کرنا ہوتا ہے اس کی ذارہ آپ علاوہ آپ نے پروف دینا ہوتا ہے کہ انیشیل جو شیئر ہے کیپٹیل جو ہے وہ آپ نے ڈپوزٹ کر دیا ہے لیلیسی کمپنی میں پروف آف ایڈنٹیفکیشن ہے فور در سبسکرائبرز جو آپ کے فور ڈریکٹرز ہے ان کا پروف ہے ان کا پاسپورٹ کی کوپیز ہوتی ہیں باقی کچھ ایڈیفکیشنل ڈاکومنٹس رکوایڈ ہوتے ہیں اس کے لیے جب آپ کمپنی کروارے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو فرینز میں چیز ہے اس میں لیگل اچھا اس میں ٹیکسیز میں بتا دوں کہ ٹیکسیز بیسکلی مالٹم ہے تھرٹی فائی پرسنٹ بڑھدہ افیکٹیو ٹیکسیز ہے وہ ریٹ ہے تقریبن سیرو فرسرو فائی پرسنٹ اور ٹیکسیز کے حوارے سے اگر دیکھا جائیں تو وہ بھی پاکستان سے کافی بہتر ہیں ہم یہاں پہ بہت زیادہ ٹیکسیز دے رہے ہیں اچھا یہ جو سارا پروسیجر ہے کمپنیز کا یہ جو بہت ساری وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شاید آپ کو سمجھنا ہے لیکن جو لوگ کمپنیز اور ان سے ریلیٹیٹ چیزوں میں ان ہے ان والد ہیں وہ لوگ اس کو سمجھ رہے ہوں گے اور وہ بہتر انداز میں وہ جانتے ہیں کہ کمپنیز سٹویشن کیا دریا کر رہا ہے اچھا اس میں جو سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ کی کمپنی بن جائے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک سمپلی جو وہاں پہ ایک آفیس ہے ہوم آفیس وہاں سے ایک اپرویول لیٹر کے اوپر آپ بینگا ڈریکٹر جو ہے اور پاکستان کا جو آپ کے پاس بینک اکاؤنٹس ہوں گے آپ کا وہاں پہ کورپریٹ ایک بینک کاؤنٹ بھی اس کمپنی کے بہاپ پہ اوپن ہوگا جو وہاں پہ آپ کی مجودگی کے بغیر بھی وہ اوپن ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی اکاؤنٹس جس کو بھی آپ آثورٹی دیں گے یا کوئی بھی لیگل فرم جس کو بھی آپ آثورٹی دیتے ہیں وہ آپ کے بہاپ کے اوپر وہاں پہ ایک بینک اکاؤنٹ بھی اوپن کرے گی تو دوستو اسی طرح آگے جا کے آپ کو ایک اپرویول لیٹر ملتا ہے اور اس لیٹر کے بہاپ پہ وہ تقریباً آپ اپلائے کر سکتے ہیں سٹارٹنگ یور بزنیس اینڈ گیٹنگ یور ویزا پروسیس اور آپ ویزا پروسیس کے لیے اپیئر ہو سکتے ہیں امبیسیز میں اور اگر آپ صحیح طریقے سے کمپنی آپ کی ایسٹرڈ ہو گئی سارا کچھ آپ کا پروسیس کمپلیٹ ہے اور ایک اچھے کاروباری پرسنیلٹی کے ساتھ اور ایک اچھے کاروباری پروفائل کے ساتھ آپ کا پاکستان میں بھی پروفائل ایک اچھا سٹرانگ بزنیس ہونا ضروری ہے تو اگر آپ اس طریقے سے جاتے ہیں بیسی میں پیر ہوتے ہیں تو گرنٹیڈ ہے کہ اس میں تقریباً 99% ویزا لگنے کے چانسیز ہیں مالٹا کی بڑی کوشش ہے کہ وہ فورن انویسٹرز کو اٹریکٹ کرے اور ان کو مالٹا میں لے کے آئے مالٹا کی اعبادی صرف دوستو تقریباً ساڑھے چار لاکھ کے قریب ہے اور ایک بہت بڑی ٹورسٹ انڈسٹری ہے وہاں پہ اور اگر آپ کمپنیز ایس طرح کی کوئی بناتے ہیں جس میں ٹورزم کی کوئی کمپنی ہو یا فورن ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کی کچھ ایس طرح کی اگر آپ کوئی کمپنی یا کوئی نیا کوئی آئیڈیا لے کے کمپنی ایک بناتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ چانسیز ہیں آپ کے ویزا لگنے کے اور اچھا جو ویزا کو ایشیو ہوگا وہ سٹارٹ میں ایک سال کا ہوگا اور وہ رینیویے بیل ہوتا ہے ہر سال اس کو آپ رینیو کر سکتے ہیں تو دوستو نیکسٹ پارٹ جو ہوگا اس ویڈیو کا اس میں ہم ذکر کریں گے کہ ورمٹ جو ہے وہ کیسے حاصل کی جاتا ہے اچھا کمپنی کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ کارنلی کوئی اچھی کوئی لاؤ فرم جو ہے آپ وہ اگر اس کو حائل کر لیں گے تو وہ جارہ بیسٹ ہے کہ وہ آپ کے لیے آپ کے بیہا پر کمپنیوں کریٹ کریں اپنی دعاوں میں محبت مجھا رکھے گا اللہ حافظ